السلام علیکم میں ہوں تہمین آشیخ سیالکورٹ کی تحصیل دسکا میں ایک حاملہ خاتون کو انتہائی عبرتناک انداز میں قتل کیا گیا تھا اس کے ٹکڑے کیے گئے تھے ان ٹکڑوں کو بوری میں ڈالا گیا تھا اور گندے نالے میں پھینک دیا گیا تھا یہ واقعہ میں نے آپ کو پچھلے دو سے تین دن میں ریپورٹ کیا اپ ڈیٹس جیسے جیسے آتی گئی آپ لوگوں کو میں بتاتی گئی اب مزید کچھ اپ ڈیٹس انتشافات سامنے آئے ہیں جو میں آج کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زارہ کے متعلقی اپ ڈیٹس ہیں اور ملزمان جو ہیں تفتیش کو دوران مزید انہوں نے گفتگو بھی کی ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے جو پولیس کے پاس موجود ہے جس میں تمام چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو رہی ہیں مقتولہ کے والد کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے جس پر میں بات کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ جس میں یہ کہا جا رہا تھا ساس یہ کہتی تھی کہ میری بہو جو ہے وہ کالا جادو کرواتی ہے مقتولہ کے والد نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان دیا ہے زارہ کے اب میت بھی نہیں کہہ سکتے اس کو زارہ کی میت کے ٹکڑوں کو گسل دینے والی خاتون نے بھی کچھ باتیں کر دی ہیں جس پر میں آپ سے بات کروں گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تمام وہ چیزیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں میں بتا رہی ہوں اور لوگ بتا رہے ہیں سن رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس لڑکی کا شہر کہاں ہے ابھی تک آ چکا ہے یا نہیں اور اگر آ چکا ہے تو کس کے پاس ہے کس پر ریلائی کر رہا ہے کون اس ٹرین ٹرسٹ وڑتی ہے انفرمیشنز جو آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی آ جاتے ہیں ہم اپنے ڈیٹیل کی طرف سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گی کہ لاسٹ ٹو ویلوگز جو میں نے اس حوالے سے کیے وہ ذرا ایک دفعہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اب میں ان کی بھی ڈیٹیلز بتانے بیٹھوں گی تو میرا ویلوگ بہت لمبا ہو جائے گا آپ کو پورے کا پورے بیک گراؤنڈ کلیر ہو جائے گا ساز سگرہ نند یاسمین یاسمین کا بیٹا عبداللہ لے پالک بیٹا نویت یہ تمام کے تمام ملزمان اور ان کو پولیس کانٹینیوس لی تفتیش کر رہی ہے سوال جواب کر رہی ہے پولیس نے یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ قتل کا منصوبہ کب بنایا جواب آیا جب ہم نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا تو اس ٹائم اس لڑکی کا بیٹا شافیق میرے ہمارے سامنے بیٹھا تھا اس بچے نے یہ سارا وقت ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ہم زارہ کی طرف لپکے اس کو قتل کرنے کی گھر سے گلہ دبانے کی گھر سے اس بچے کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے اس کے بعد جب ہم نے زارہ کی جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی ٹکڑے ٹکڑے کیے تب بھی یہ بچہ لگتار دیکھ رہا تھا کہ میری ماں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں افسوس اور لگتار اس بچے کی آنکھوں میں آسو تھے پولیس نے پوچھا کہ بی بی تمہیں ایک خاتون ہو اتنی بے ورحمی اتنے بروٹل انداز میں یہ تو سائیکو کلرز اور اور ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں یہ تم نے ایک کر کیسے لیا اتنی کیا نفرت تھی کیا مسئلہ کیا تھا جس پر خاتون ملزمہ سگران ساس کہتی ہے کہ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتی ہوں پھر میں نے یہ سوچا کہ گولی ماروں گی قتل کروں گی تو آواز آئے گی پھر میں نے انڈین ڈراما دیکھے اور انڈین ڈراما سے میں نے یہ سیکھا اور یہ آئیڈیا لیا کہ اس کو کس طرح قتل کرنا اور قتل کرنے کے بعد لاش کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے یہ میں نے وہاں سے سیکھا میں نے آپ سے ویلوگ کیا آغاز میں بتایا کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آگئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو آئی ہے اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ ملزمان بھی بتاتی ہے اور فوٹیج بھی بتاتی ہے اور فوٹیج پولیس کے پاس ہے بتاتی ہیں جی کہ جب ہم نے زارا کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے تو جو سگرا ہے وہ کہتی ہے کہ میں اور نوید لے پالک ہم بازار گئے وہاں سے ہم نے ٹوکا چھوڑیاں خریدی جس دکاندار کے پاس گئے کتنے کے یہ ٹوکے چھوڑیاں خریدے گئے کس راستے سے گزر کر خریدے گئے اور لے کر واپس آئے یہ تمام چیزیں سیسٹی وی فوٹیج میں موجود ہیں اب یہ تمام چیزیں سیسٹی وی فوٹیج میں بھی آ گئیں پولیس کے پاس فوٹیج موجود ہے دکاندار یقیناً یہی سمجھ رہا ہوگا کہ کسی جانور کو زبا کرنا ہے اور اکثر اوقات جب جانوروں کو زبا کرنا ہوتا ہے تو شہری دکانوں پہ جاتے ہیں اور خریدتے ہیں یہ تمام چیزیں اب میں اس الزام کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں جو سانس اپنی بہو کے اوپر لگاتی ہے کہ یہ تعلیٰ جادو کرواتی ہے باپ نے اس الزام کے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور اس پر یہ کہا ہے کہ میری بیٹی میں اللہ اکبر آٹھ سے دس عمرے کی ہیں حج کی ہیں پانچ وقت کی نمازی بچی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی دیندار لڑکی جس نے حج کی صادق نصیب کی جس نے عمرے کی صادق نصیب کی جو نمازی پرہیزی خاتون ہے لڑکی ہے یہ کیسے اتنا گندہ کام کر سکتی ہے یہ پوری کی پوری جو حرکت ہے یہ میری بیٹی کو نیچہ دکھانے کے لیے گندہ کرنے کے لیے اور الزامات لگانے کے لیے اس کی ساز کر رہی ہے وہ لڑکی شوہر کی وفادار لڑکی تھی اس لڑکی کو اپنے شوہر سے بہت پیار تھا ماشاءاللہ وہ لڑکی گھر کو سنبھالنے والی لڑکی تھی گھر کو منیج کرتی تھی تمام لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے خوش اخلاق بچی تھی شافع کی ماں تو تھی لیکن اس کے اپنے اندر ابھی بچ پنا تھا اس قدر معصوم لڑکی تھی ان تمام باتوں سے اس کی ساز بہت جیلس ہوتی تھی اور پھر اس نے یہ کام کیا ہوگا اب مزید اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے سگران کا بیٹا قدیر تھا ہی سعودی عرب میں اب دوسرے لوگوں کی روٹین دیکھیں نا ہم تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو سال میں کوئی ایک دفعہ کوئی دو دفعہ پاکستان آتے ہیں آکے رہتے ہیں یہاں پہ اور بات چیت کرتے ہیں فیملی کو ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہاں پہ معاملہ تھوڑڈ ڈیفرنٹ تھا یہاں پہ کیا تھا کہ جو بیٹا ہے جو زارہ کا شوہر ہے وہ زارہ کو اپنے پاس سعودی عرب سال میں دو سے تین مرتبہ بلاتا تھا جب اداس ہو جاتا تھا جب ضرورت نحسوس کرتا تھا اس کو بلالیتا تھا اور بلالا کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا گپ شپ مارتا تھا زائرہ اس کی بیوی ہے اچھا سال میں دو سے تین مرتبہ یہ باہر بلالیتا تھا اور پھر زارہ وہاں پر مہینہ مہینہ رہتی تھی زائرہ شوہر کے ساتھ بنتی ہے گپ شپ ہے تو وہ پھر رہتی بھی تھی وہاں تو یہ بھی بہت زیادہ رنجش تھی اس کی ساس کو تکلیف بہت زیادہ تھی اس چیز کی مزید مقتولہ کے والد مدعی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے اور انتقال ہوئے بھی چار سال گزر چکے ہیں میں اپنے تمام دکھ درد اپنی اس بیٹی زارہ سے کرتا تھا فان کرتا تھا جب اکیلہ پر نحسوس کرتا تھا بچی سے بات کرتا تھا اور تمام یہ چیزیں اس سے شیئر کرتا تھا میری بچی بڑی سنسٹیو اور بڑی درد دل رکھنے والی بچی تھی اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ میرے درد میرے دکھ میری باتیں میں کس سے کروں گا میری تو بیٹی چلے گئی اور آنکھوں میں آسو اب سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ کوئی مرڈر کوئی مسئلہ مسائل زہر بے کے موت یہ سب جب ہوتا ہے نا تو غسل دینے والا یا والی کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے غسل دینے والی خاتوم کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے یہ لاش جس کو غسل دیا گیا یہ میت تو نہیں تھی اس میت کے تو ٹکڑے تھے اور کل پانچ ٹکڑے تھے خاتون یہ کہتی ہیں غسل دینے والی کہ میں نے بے شمار میتوں کو غسل دیا ہے قتل و غارت کی زہر کی کسی بھی وجہ سے ایکسیڈنٹل میں نے بہت سی لاشوں کو میتوں کو غسل دیا ہے میں نے اتنا برا حال آج تک کسی میت کا نہیں دیکھا جو میں نے اس میت کے ٹکڑوں کا دیکھا ہے پوچھا کیا تھا کہتی ہیں کہ باڈی پارٹس کو پہلے تو ٹکڑےوں کے ساتھ چھڑیوں کے ساتھ ٹکڑے کی ہیں اس کے بعد ان ٹکڑوں کو خون جلایا ہے توبہ اب شوہر کے متعلق اپ ڈیٹس ذرا سن لیجیے شوہر کے متعلق اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ وہ پاکستان آ چکا ہے مقتولہ کے والد جو کہ اس کیس کے مدعی بھی ہیں ان کے گھر پر ٹہرا ہے شافع بھی ان کے پاس ہے یعنی اپنے نانا کے پاس ہے اب شافع نانا کے پاس رہے گا سعودی عرب والد کے ساتھ جائے گا کہاں جائے گا اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن بظاہر حالات سچویشن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ٹائم مقتولہ کی جو شوہر ہے یہ اپنے سوسر کہیں گے باپ بھی کہیں گے ان پر ریلائی کر رہے ہیں اور وہی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہی مدعی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں سیڈیل وائز کر رہی ہوں چونکہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیا کسور تھا اس شوہر کا جو اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا کیا کسور تھا اس باپ کا جو اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا کیا کسور تھا اس بہو کا کہ وہ وفاداری سے گھر کو منیج کر رہی تھی اس پر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا جائے Thank you